لنکو میسین لنکو میسین جس کلاسیفکیشن سے بلانگ کرتی ہے ڈرگز کی اس کو ہم لنکو سیمائٹ کہتے ہیں یہ ایک انٹی بیارٹک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر فضل مالک اور آج ہم بات کریں گے لنکو میسین انجیکشن کے بارے میں لنکو میسین جس میڈکیشن کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے اس کو ہم لنکو سیمائٹ کہتے ہیں یہ ایک انٹی مائکروبیل ایجنٹ ہے انٹی بیارٹک ہے جو کہ مختلف بیکٹیریل انفیکشنز میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ لنکو میسین کو کس کس کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے لنکو میسین کے کیا سائیڈ ایفیکٹ سے اور کونسی ایسی کنڈیشنز ہے جس میں ہم لنکو میسین نہیں دے سکتے ہیں ایوائیڈ کرنا ضروری ہے اور اس کی پیڈیاترک ڈوز یا اورال ڈوز کیا ہوتی ہے لنکو میسین کے اگر ہم میکنیزم آفیکشن کے بات کرتے ہیں کہ یہ جسم میں کام کیسے کرتی ہے یہ انجیکشن تو یہ بیکٹیریا کے جو پروٹین سنتیسز ہے اس کو انہیویٹ کرتے ہیں عمومن جتنی بھی انٹی بیارٹک سے وہ دو طرح کے میکنیزم آفیکشن کرتے ہیں یعنی دو طرح سے جسم کے اندر کام کرتے ہیں ایک تو وہ بیکٹیریا کے پروٹین سنتیسز کو انہیویٹ کرتے ہیں دوسرا کے وہ بیکٹیریا کے سلوال کے سنتیسز کو انہیبیٹ کرتے ہیں لیکن لنکو مائسین جو ہے یہ بیکٹیریا کے پروٹین سنتیسز کو انہیبیٹ کرتے ہیں اگر ہم انڈیکیشنز کے بات کرتے ہیں یعنی یوزز کے بات کرتے ہیں کہ لنکو مائسین کو ہم کس کس کنڈیشن میں استعمال کر سکتے ہیں یاد رہے اس ویڈیو میں ہم لنکو مائسین انجیکشن کے بات کر رہے ہیں تو چتنے بھی جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں ان میں ہم استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ نمونیا ہوا نمونیا میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں برونکائٹس میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں یورینری ٹریک انفیکشن میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کوئی سکن انفیکشن ہے تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں بچوں میں موس کامنلی لنکو مائزین نمونیا کے پیشنس میں استعمال کی جاتی ہے اگر ہم بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے موزیہ ہو سکتا ہے جیسے کہ وومیٹنگ ہو سکتی ہے جیسے کہ آنکھوں کے آگے دندھرہ پن جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور ہاں سم ٹائم رینل ایمپیرمنٹ بھی یہ کر دیتے ہیں ہپارٹو ٹاکسیسٹی بھی یہ کر دیتے ہیں تو لیور ڈیزیز کے پیشنٹس ہو یا رینل ڈیزیز کے پیشنٹس ہو ان میں بھی اس کو نہیں استعمال کیا جاتا کیا کانٹرائنڈکیشن ہے لینکو مائسین کو ہم کون کون سی ایسی حالت ہے جس میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں یاد رہے سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ جو لینکو مائسین ہے یہ عمومن ایسی انٹی بیارٹک ہے چونکہ آج کل اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی ہے لینکو مائسین ہو جنٹا مائسین ہو ایمپی کلاکس ہو یہ وہ انٹی بیارٹک سے یہ انجیکٹیبل انٹی بیارٹک سے جو کہ پرانے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی آج کل یکہ دکہ ایک یا دو ڈاکٹریز ایسے ہیں جو کہ اس میڈکیشن کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ آج کل دور موڈیفیکیشن کا ہے تو سیف ٹریکزون نوکسی سیپرو ان انٹی بیارٹک کے ہوتے ہوئے لائک ازیترو کلیریترو ان کے ہوتے ہوئے ہم جو لینکو مائسین جنٹا مائسین جیسے انٹی بیارٹک کو ایوائیڈ کرتے ہیں لیکن بچوں میں آج بھی یہ انٹی بیارٹک یوز کی جاتی ہے یاد رہے کہ جو لینکو مائسین ہے یہ اس وقت استعمال کرنے چاہے جب فس لائن انٹی بیارٹکز کام نہیں کرتی ہو جیسے کہ اگر میں رسپاریٹری ٹریک انفیکشن کی بات کروں تو سب سے پہلے جو ایمپی سیلین گروپ ہے اس سے سٹارٹ کرنا چاہے لیکن اگر اس سے ریزیسٹنس ہے تو تب جنٹا مائسین اور لینکو مائسین کی طرف جانا چاہے لیکن آج کل جو ڈاکٹر کمیونٹی ہے وہ ایمپی سیلین گروپ پہ جانے سے پہلے ہی لینکو مائسین جنٹا مائسین یا اموکسی سیلین یا اموکسی فلوکسیسین یا جو بھی جو انٹی بیارٹکز ہیں جو ریزیسٹنس میں یوز ہوتی ہے تو وہ فس لائن کی طور پہ استعمال کرتی ہے تو میرا معشورہ یہ ہے کہ فس لائن کی طور پہ لینکو مائسین کو یوز نہیں کرنا چاہیے کانٹرائنڈکیشنز میں سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بات کی سائیڈ ایفیکس میں کہ اگر رینل ایمپیئرمنٹ ہے کیڈنی کا کوئی ایشیو ہے گردو میں کوئی مسئلہ ہے کوئی ایسا پیشنٹ ہے جو کہ گردو کے مرض میں مبتلا ہے تو اس میں ایوائیڈ کرنی چاہیے اسی طرح لیور کا کوئی پیشنٹ ہے جگر کی کوئی بیماری ہے کسی کو تو اس میں بھی ایوائیڈ کرنا چاہیے اگر ایک فیمل پرینگنٹ ہے یا لیکٹیٹنگ مادر ہے تو اس کو بھی ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق اس انجیکشن کا استعمال کرنا چاہیے اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جب تک ڈاکٹر کا مشورہ نہ ہو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے آچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں لینکو مائسین جو ہے اس کی جو ٹپیکل ڈوز ہے وہ ہے ٹین ٹو ٹونٹی ایم جی پر کیجی پر ڈے ایٹ ہورلی یا ٹویل ہورلی اس انجیکشن کو دیا جاتا ہے اس کی جو ڈوز ہے ٹین ٹو ٹونٹی ایم جی پر کیجی پر ڈے کے حساب سے ہم لینکو مائسین کو چاہے وہ بچوں میں ہو چاہے وہ بڑوں میں ہو اس ڈوز کے حساب سے جو ہے وہ ہم کلکولیٹ کر کے دیتے ہیں تو آپ خود ایزیلی ڈوز کلکولیٹ کر سکتے ہو کہ ایک بچہ ہے جس کے ویڈ جو ہے وہ ٹین کیجی ہے تو آپ نے جو اس کا ڈوز ہے ٹین ٹو ٹونٹی ایم جی ہے تو ایوریج جو ہے وہ ٹین ایم جی کا لیا جاتا ہے تو ٹین انٹو ٹین کر دوگے تو جتنا اس کا جو ڈوز آئے گا وہ آپ اس بچے میں ایڈمنسٹرٹ کر سکتے ہو ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں اس کو ایڈمنسٹرٹ کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں لینکو مائسین کی اویلیبیلیٹی پہ کہ لینکو مائسین انجیکشن مارکیٹ میں کس برینڈ سے اویلیبیل ہے اور کتنی میلیگرام میں اویلیبیل ہے لینکو مائسین جو موسکا ملی آج کے لئے یوز کیا جاتا ہے وہ لینکو سنگ کے نام سے جو برینڈ ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ تین فرم میں اویلیبیل ہے 150 ایم جی میں اویلیبیل ہے 300 ایم جی میں اویلیبیل ہے مینز کے ایک ایمیل میں آپ کو 300 ایم جی ملتا ہے تو ٹو ایمیل مینز کے اس میں 600 ایم جی ہے موسکا ملی اس انجیکشن کو استعمال کیا جاتا ہے جو میکسیم ڈوز ہے وہ اپ ٹو لینکو مائسین کا فور ٹو ایٹ گرام تک ہم ایڈمیسک کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو سنگل ڈوز ہی دیا جائے تو بہتر ہے کہ آئی وی بھی دے سکتے ہیں یہ ساری باتیں تھی ایب آؤٹ لینکو مائسین امید ہے ویڈیو لوگوں کو اچھے لگے گی تھینکیو